اب ہم نے نعرہ لگانا ہے یہاں سے اسلام آباد تک آواز جائے کہ اب لبائک والے آ رہے ہیں اور نعرہ اس طرح لگانا ہے اس جذبے سے لگانا ہے جو سوئے ہو گئے ہیں وہ اٹھ پڑے جن کیا ہے انڈیا سے اس نے کہا جب ہم اللہ حضرت کے اس پر آپ کی مزار مبارک پر چادر لے کر جا رہے تھے تو ہم نے لبائک کے نعرے لگائے تو پنس والے آ گئے انہوں نے کہا کہ مسلحوں بندروں یہ لبائک کے نعرے انہوں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ہمیں ہندو گھروں سے فون آیا ہے کہ اگر یہ پانچ منٹ اور مسلمانوں نے مسلحوں نے یہ نعرہ لگائے نہ لبائک کا تو ہمارے مندر میں گر پڑیں گے تو آپ نے اب اس طرح نعرہ لگانا ہے کہ اسلام آباد کے سارے بدھ گر جائے اور محمد عربی قدیم تخص پر آ جائے اب نعرہ ایسا لگانا ہے دیکھو دیکھو کون آیا نہیں بھائی چاس نہیں آئی ملا نہیں آیا جس کا گلا اور جس کی عوال اور جس کا جسم صرف رسول اللہ کے لیے ہے اور جس کے ہاتھ دونوں ہاتھ بلند کریں جس دونوں ہاتھ سکورٹی والے بھیوں جو سب ہیں جس کے ہاتھ صرف رسول اللہ کے لیے ہیں حضور کے دین کے لیے ہیں حضور کی ناموس کے لیے ہیں حضور کے دین کے علم کے بلندی کے لیے ہیں وہ سارے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور موبائلوں کی لائٹے ساتھ اون کریں تاکہ بتائیں تمام بدماشوں کو اور گنڈوں کو کہ اب محمد عربی کا دین تک پر آنا ہے ایڈ تک جہاں تک ہے جس کی موبائل بھی ہے وہ سارے موبائلوں کی لائٹے اون کریں سب جس کے بعد چھوٹا موبائل ہے کیمرے والا ہے سب موبائلوں کی لائٹے اون کریں سب دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا نہ بلنا آیا نہ دین آیا نہ شہر آیا اب کوئی گھنڈا نہیں آیا اب محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا 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 جب راکے نالا لڑا جب راکے بہر انہوں کے دسلے ہیں انہوں بندواشا لو دوڑیاں بندواشیاں ختم دوڑیاں گندہ گردیاں ختم ان حضورتہ دین آنا لہ ان حضورتہ نظام چلے گا پاکستان اندر ان کسی کی بات نہیں چلے گی اب حضور کے نظام کی بات چلے گی ان جب راک کہنا ہے آیا 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 اور میں بات کری جاؤں بات ان لوگوں کے لئے بھی بگاہتے ہیں مقیال ہی لٹے ہون کرو نا بھائی مقیال اچھے کرو بالکل ان لوگوں بات کری جاؤں جو اس مول کے امبامے بنتے ہیں کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہونا ہم جس پچائیں گے اوپر لے کر آئیں گے میں ان کو آج یہ بات کر کے جا رہا ہوں کہ اب تمہارے بھی زوال کا وقت ہوا چاہتا ہے اب تم بھی خدم ہونے والے ہو اب تم بھی مٹنے والے ہو اب اس ملک میں وہ ہی رہے گا جو حضور کے دین کا عالم بلند کرے گا جو حضور کے نظام کی بات کرے گا ابو چال بھی آیا تھا ابو ناہ بھی آیا تھا اتباہ بھی آیا تھا شہبہ بھی آیا تھا وہ سمجھتا تھا میں مکہ کا سردار ہوں تو نظام نہیں آئے گا حضور کو کون آئے گا ایک وقت آیا پھر حضور فتح مکہ کیلئے تشریف لے کر آئے تو یاد رکھنا پھر حضرت صاحب بن امبادہ نے کیسے آج اس طرح نہ لگانا ہے اپنے اندر سے اس طرح زور لگانا ہے کہ ان لوگوں در کے کانوں تک آواز جائے کہ اب تمہاری گنڈا دردینے چلنے والی آپ تم جس طرح مرضی چاہو حضور کے دین کو روک نہیں سکتے حضرت صاحب کے نمازہ نے نارا لگایا تھا جب دیکھا نا سامنے وہ کھڑے ہیں جو انہیں خور پروجیاں پھینکی جو انہیں حضرت حباب کے ٹکڑے کیے انہیں حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیے حضرت بلال حفشی کو مارا تو آپ اپنے آپ سے باہر ہوگے آپ نے فرمایا آج تو لڑھائی کا دن ہے آج تو ہی سکتے ہیں آج تو ہی سکتے ہیں ایسی طرح نارا لانے ہیں جو انہیں حضرت دیپار نے یہ مورد دو بیٹھا ہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت بل بادہ بپریہ شیر ہے کہ یہ شیرہ وچو خون ٹپاگ ریا تو تو آڈے نارے وچو خون ٹپکے دسولہ نگاروں جنہیں دو دار اٹھانوں دے اندر حضرت دین دے ڈاکہ مارے اسی کہ ہون دو دار تھا یہ دے تو ہی سکتے ہیں ہون اسی حضرت دین تھا حضرت دین وہ پارلیمٹ میں جائے گیا ہے آیا 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 اب ہم نے کشمیر ہی فضا کرنا ہے بیاد المکندس بھی لینا ہے برما بھی لینا ہے شاہ بھی لینا ہے اور کشمیر کی بچوں کی آواز بھی سننی ہے اور پورے دنیا پر حضرت دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے تو پھر آپ جہاد کا نعرہ ہو جائے الجہاد 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 آپ کی آواز کشمیر تک بھی جائے فلسطین تک بھی جائے برما کی بچیوں تک بھی جائے کیا محمد عربی کے غلام چاک پڑے ہیں انشاءاللہ اپنے گھوڑوں دڑاتے ہوئے آ رہے ہیں ایسے نعرہ لگائیں جذبے کے ساتھ جذبے کے بغیر بعد نہیں ہے جذبے کے ساتھ نعرہ لگائیں الجہاد 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 لبائد 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 الجہاد بھائی ہیں وہ عمد میں بیٹے ہیں ان کو پیغام دے کہ یہاں ہر بندہ اپنے نبی کی ختم نبوت پر قربان ہونے کیلئے تیار ہے جو جو تیار ہے وہ ہاتھ بلنگ کریں اب ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے بابا جی فرماتے تیسی دوہ اس طرح آواز آئے کہ ان کے جو گھروں میں بیٹے محادرات ہیں وہ بھی ہل پڑے کہ اموں کے علامہ نے نعرہ لگایا ہے اس طرح لگانا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ ماد تاجدار ختم نبوت زندہ ماد زندہ ماد زندہ ماد زندہ ماد زندہ ماد محمود حسنوی کے گھوڑوں کے ساتھ ہندووں عورتوں کے حمل گر پڑتے تھے آپ تو حضور کیا غلام ہیں اس جذبے سے نعرہ لگائیں کہ ان کے ہر چیز گر پڑے تاجدار ختم نبوت زندہ ماد زندہ ماد زندہ ماد زندہ ماد زندہ ماد اب یہ ہاں سے لے کر فرانس تک اور ہائی لینڈ تک ہر مستاق کو بیغام دیں کہ آپ حضور کا جیت دیت جب تخت پر آئے گا تو جو امیر المجاہدین نے بات کی ہے کہ جو کوئی مستاقی کرے گا ہم اس پر ایٹر من کی راں دیں گے تو اس جذب سے نعرہ لگانا ہے میں تو ہڑے بات سے معافی کوئی نہیں ہے ملکل جبکہ حضور نے ابن خدر قدر کروائے سے قابل نالیم کیا فرمان افتلو ہوں اس کو وہی قدر کر دیا جائے اس طرح جب حضور کا دین تخت منائے گا تو تم لوگ لئے بھی حضور کا نظام اور پاکستان سے یہی اعلان ہوگا کہ مَنْ سَبْا نَبِیشَنْ فَبْلُوْهُ وہ جو گستانگ ہے اس کو کہنا ہے مَنْ سَبْا نَبِیشَنْ مَنْ سَبْا نَبِیشَنْ مَنْ سَبْا نَبِیشَنْ مَنْ سَبْا نَبِیشَنْ اب نبائے کا نالہ لگانے ہیں جسے حضرت سام بن ماجر بزور کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو حضور نے فرمایا ہم نے فرمایا لبائے کا ساتھ ایک یا رسول اللہ تو تین دفعہ انہوں نے حضور کے سامنے بکارا تو اس لئے ہم تین دفعہ اس شخص پر سنالہ لگائیں کہ حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلاد تحسین پیش کریں اس طرح لبائے سپیکر کے بغائے لبائے گول پڑھ کے سینے گا دوائے گا نبائے 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 ہم تو حضور کے نام پر ہم تو حضور کے لئے ہم تو حضور کے لئے ہم تو حضور کے لئے نپیر 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 سارے اپیر کاری سنا بکو جاند نپیر ستے ہیں نپیر 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 جس کا کلار رسول اللہ کے لیے جو معنیے ہیں حضور کے ساتھ کے لیے وہ اپنے کا بندہ کرいے۔ نببہ کیا گودھتے۔ لبرکفر السلطہ میں ، لدھر خسیر پیش کریں نبب أم جمعروفی ایسا ہم نے بہت زور سے لگانا ہے جہاں سے امریکہ دکواز جائے کہ آپ پاکستان کے در حضور کا نام بلند ہو گیا ہے ایسا ہم نے بہت زور سے لگانا ہے بہی کی نہیں Morrison اللہ مرکی کے بعد ان کوہما بن بشک ہنا لائے οι اپنے زبان ب نہیں ہوں وقت رسول اللہ woست penetration جب لے جسم بڑھ رسول اللہ کرکیں اللہ جی اسکرکوم میرا نام ملحطور میں تمہارا چرچا کرتا ہوں گا تو ساری دن کی بابا جی نے کہا میں کمتاب آگا رسول اللہ تعالیٰ نے نائلہ نے دیا آج ہم بابا جی اوپر آنے تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہم لبائی کا نعرہ دیا ہم قیامت تک آپ کا احسان نہیں بول سکتے ہم ان دسلیں بھی آپ کا احسان نہیں بول سکتی جو بابا جی کا احسان من ہے وہ تو سینہ در سکل لانکے کہے گا کہ جڑا ہے کوئی اور ہم نے کھل بھی چوڑا لے دن پیڑا ہوں دن پیشک نانا لے لہوے ہم نے باستے کھل بھی کوئی نہیں میری گا لتے حدود شہرہ واسدے کہ بابا جی مانے والے سینہ دا زور لاؤکی آواد دن جاوے آلم ہکوپا نتسو اس مردے گلندہ نتوسی کیا جی تحسر کر آج ہمت یہ کہہ رہی ہے وہ تحسر فرد نہیں وہ محمد دی ربی کا سچا وفادار براہم تھا آج ہم میرے بابا جی دی آج ہم میرے بابا جی دی آج ہم میرے بابا جی دی ان پیروں کو ان مولویوں کو ان گھڑکروں کو جب بابا جی کا سالے دن کی مخالبت کرتے رہے ان کے کانوں دن بھی ہم آج جائے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں آج ہم میرے بابا جی دی آج ہم میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی جی آج بھی میرے بابا جی جی آج بھی میرے بابا جی جی آلہ حضرت آخری بات آلہ فرماتے ہیں سب کے لیے جن پر گل میری حضب نہیں ہوئی انہوں آسنے بھی آلہ والمدھیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم دو رضا دم میں جب تک دم ہے لکھر ان کا صلاح دے جائیں